سلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر دروت پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم میرے محترم سامین اکرام جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں رب تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے وہ گھڑی کونسی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے پچپن سال کی عمر میں اس نے دو دفعہ صدارت کو انجوئے کیا اور چلا گیا دوسرا پریزیڈنٹ آیا اس نے پچتر سال کی عمر میں صدارت کو جوئن کیا پچپن سال میں ایک کا کیریر ختم ہو رہا ہے ایک کا پچتر سال پہ شروع ہو رہا ہے ایک امریکہ سے ڈگری لے کر آتا ہے ایم بی اے کی اس کو جوب اس کی پسند کی نہیں ملتی اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے اس کے چہرے پہ غمی کے تفکر کے پریشانی کے سرات ہوتے ہیں اور ایک لاہور سے ایم اے پنجابی کرتا ہے اس کو اچھی جوب مل جاتی فکر مند کیوں ہوتے ہیں کیا کر لیں گے آپ اگر وہ نہ ہوا جو آپ چاہتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں ماں اپنے بچے کے لئے جو فیصلہ کرتی ہے بچے کو اچھا لگے یا نہ لگے ماں وہی کرتی ہے بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے چمکیلی ہے خوبصورت ہے ماں کو پتا کہ جس کو یہ چمکیلی اور خوبصورت کہہ رہا ہے وہ تو بلیڈ ہے میں اس کو دوں گا یہ تو کٹ لے گا اپنے آپ کو بچہ جتنی مرضی زد کر لے کیا وہ بلیڈ اس کو ملے گا تو وہ جو ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اسے نہیں پتا تمہارے لئے بہتر کیا اور تمہارے لئے بہتر کیا نہیں ہے دعا کبھی بھی زائع نہیں ہوتی یا تو وہ دنیا میں ہی قبول کر لی جاتی ہے جس طریقے سے دعا مانگی گئی یا اس کو آخرت کے لیے بچا لیا جاتا ہے اور جب ان جمع شدہ دعاوں کا ثواب بندہ آخرت میں دیکھے گا وہ کہے گا مالک تو میری کوئی دعا قبول نہ کرتا ہے اور آج سب کی جزا مجھے مل رہی ہوتی ہے یا رب اسے بہتر عطا فرما دیتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کی آواز رب کو بڑی پسند ہوتی ہے وہ فریشتوں سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ ذرا یہ پکارتا ہے مجھے نا اچھا لگتا ہے اور کبھی ہوتا ہے فوراں دے دو اس کو تو ہر چیز مرضی کی ہو جائے اس میں فائدہ نہیں ہوتا ہم سنگے مرمر کا فرش چاہتے ہو ارے سنگے مرمر میں تو پاؤں فسل جاتے ہیں مٹی کی پکڑ زیادہ دیکھی ہے ہم نے مٹی کا فرش تمہیں چھانی نہ لگ رہا اس کی تو پکڑ زیادہ ہوتی ہے تو زندگی کو اتنا سیریس کبھی نہ لیں کیونکہ زندگی رہی نہیں ہے بڑے بڑے شہنشاہوں کی بھی بڑے بڑے فیلوسفرز بڑے لکھے لوگوں کی بھی زندگی ختم ہوئی ضرور ہے don't take this life so seriously nothing is permanent everything is having an end ہر چیز کی ایک مدت ہے غمی کی بھی مدت ہے خوشی کی بھی مدت ہے this life is very strange you cannot skip any chapter یاد رکھئے زندگی کو اس طرح کا نہیں بنایا گیا کہ آپ اس زندگی کی کتاب کے کچھ چیپٹر کو skip کر دیں چھوڑ دیں نہیں آپ کو زندگی کی کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنا پڑے گا آپ کو ہر کردار سے ملنا پڑے گا کچھ چیپٹر آپ کو بڑا مزہ دیں گے آپ کا دل چاہے گا وہ چیپٹر ختم ہی نہ ہو لیکن وہ ختم ہو جائیں گے کچھ چیپٹر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر دیں گے but you have to go through the entire book آپ کو زندگی کی پوری کتاب کو پڑھنا پڑے گا this is how this life works you have to deal with everything آپ کو ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا کوئی چیز آپ کو تجربہ دے جائے گی کوئی انسان آپ کی زندگی میں آئے گا حسد کرے گا آپ سے کوئی دشمنی کرے گا آپ سے کوئی ایک جمعہ سکھا جائے گا آپ کو اور کوئی ایک ایسا بھی آتا ہے جو آپ کے اندر سے آپ کی original potential کو آپ کی ذات کے عروج کو آپ کی اصل صلاحیتوں کو قابلیتوں کو کھود کے آپ کے اندر سے نکالے گا اور آپ کے best version کو آپ کے سامنے رکھ دے گا اس ideal کو کبھی چھوڑنا نہ اگر زندگی میں یہ مل جائے ایک دو تو ہے نا ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے اور ایک اچھا استاد ہے لیکن اگر کوئی زندگی میں ایسی نعمت مل جائے اس ہیرے کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا he is the true savior اور خود بھی ایسے ہی بنو نا کہ جس رستے سے گزرو پیچھے آنے والے یہ مت کہیں کہ پتہ نہیں کون گزرا ہے میوسی میوسی نظر آ رہی ہے ہر طرف اس کے گزرنے کے بعد سے کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے ہماری زندگی کو بھی کچھ نہیں ہوا نہ کسی اور کو کچھ ہوا ہے بلکہ جب کسی جگہ سے گزرو کیونکہ زندگی میں منازل آئیں گی مرحلے آئیں گے لیبلز آئیں گے یوں گزرو کہ تمہاری مہن تمہاری خوشبو تمہاری یادیں حصہ بن جائیں اس جگہ کا اور اس کا بہترین طریقہ ہی ہے کسی کی حوصلہ فضائی کر دیا کرو کیونکہ سارے جڑے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں آج کل حسد بہت زیادہ ہے سب یہی چاہتے ہیں کہ اس کو نیچہ کرو کسی کے لیے تمہارے چند بول تمہارے موز سے نکلے ہوئے تو چند جملے ہوں گے اس کے لیے زندگی کا سرمایہ بن جائے گا وہ he will have that particular word or sentence as an asset ہو سکتا آپ کے جملے اس کے لیے کتنی ترقی کا باعث بن جائے خاص طور پر جب authority آپ کے پاس ہوتی ہے کل میں بہولپور میں تھا میں صبح آیا ہوں آج صبح میں بہولپور سے پہنچا ہوں بہولپور میں صبح پاکستان کا مشہور ترین تعلیمی دارہ اسلامیہ یونیورسٹی بہولپور بہت زبردست تعلیمی دارہ بہت بڑا پنجاب یونیورسٹی کی طرح مربوں پر ہے more than 45 disciplines ہیں departments ہیں میرا commerce department بیان ہوا Islamic finance کے اوپر اسلام میں finance کی اہمیت ہے اور اس کے بعد پھر library میں main library کے ادھر جو Lincoln's Corner بنا ہوتا ہے آپ کو Lincoln's Corner کے concept کا پتہ ہے Lincoln's Corner کا مطلب ہی ہوتا ہے یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہولپور میں ہے لاہور میں بھی ہے اور international اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی ہے یہ کتاب ایک American نے لکھی ہے یہ کتاب ایک American نے لکھی ہے اس کا نام ہے David میں مثال دے رہا ہوں ہم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ہم سب کو یہ کتاب دے دی جائے گی کہ پڑھ لو ہم نے کتاب پڑھ لی اب ہمیں کتاب کے اندر کوئی پرابلم ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو ہم اس Lincoln's Corner میں آکے بیٹھیں گے اور امریکہ میں اس David کو کال پہ لے لیا جائے گا تصویر کی کال پر اور اس سے کہا جائے گا کہ جی لڑکے آپ سے سوال کریں گے آپ کی کتاب کے بارے میں آپ ذرا جواب دیں کیسا کانسپٹ ہے وہ معیشت کی اوپر کتاب ہے سیاست کی اوپر ہے وہ کلچر کی اوپر ہے وہ ہسٹری کے اوپر ہے وہ بائلوجی پر ہے زولوجی پر بوٹنی پر ہے سیکیورٹی سرویس پر ہے جدید ترین علوم کے اوپر یوں بیعث کی جاتی ہے اور اسلامی انیویسٹی باہولپور کے اس لیبریری کے اندر اتنا میں نے پر مغز انداز دیکھا طلبہ سر جھکا کے بیٹھے ہیں لیبریری کے اندر جیمر لگے ہیں آپ وہاں پر موبائل یوز نہیں کر سکتے سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتے آپ اس سے اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای بک کے اوپر یا آئی پیٹ کے اوپر یا انڈرویڈ کے اوپر یا آئی اوائس کے اوپر یا موبائل کے اوپر کتاب پڑھنا غلط ہے لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اپنی ذات کے لیے شاید جب آئی پیٹ نیا میں آیا ہوگا میں نے خریدہ ہوگا آئی پیٹ اس وقت لیکن پھر میں نے اس کو بیچ دیا تھا جب پہلی کتاب کمپیوٹر کے اوپر لکھی گئی کمپوز کی گئی تو لوگوں نے اٹھا کے اس بندے کا کمپیوٹر بیچ پہ پھینک دیا تھا ساحل سمندر پر اور کہا تھا پیپر کین نیور بی ریپلیسٹ کاغذ کو کبھی بھی بدلہ نہیں جا سکتا اس سکرین کے اندر سے نیور اور اس بندے نے آگے سے کہا تھا کہ دس سال نہیں لگنے تمہارا کاغذ نظر بھی نہیں آئے گا اور فائدہ تو ہے دیکھیں ابھی میں یہ کتابیں پکڑ کے آئے ہوں نا پانچ کتابیں میں نے پکڑی ہوئی تھی پکڑی ہوئی تھی نا اگر یہ پانچ سے دس ہو جاتی نا آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے پندرہ ہو جاتی پھر سمجھتے کہ شاید یہ مسجد کے اندر کتابیں بیچنے کے لئے تشریف لائیں کیونکہ ہاتھ میں تو اتنا ہی کچھ آ سکتا ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ سٹورج کیپیسٹی کتنی آ چکی ہے ہارڈ ڈسکی یعنی اگر میں نے آئی پیڈ پکڑا ہوگا تو میں پندرہ لاکھ کتابیں اس آئی پیڈ میں لے کر یہاں آ سکتا ہوں فائدہ ہے پندرہ لاکھ کتابیں یہ بہت سکتا ہے